بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹی ٹیچرز اینڈ ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں آپ کو سپیشلی سکس اور سیون کے نیو سٹوڈنٹس کو اس کیمپس میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ریزلٹ کے اندر جو پرفارم کیا ہے جو محنت کی ہے اس کا ریوارڈ آپ کو ملا ہے جن لوگوں کو یہ بیسیکلی ایویویشن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے پڑھتے ہیں اور پھر آپ کا ایگزامینیشن جو ہے وہ ایویوییٹ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں آپ نے جو محنت کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کے اندر چینجز کی وہ آپ کو یہ آپ کی جو شیٹ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے جو بی گریڈ اور سی گریڈ والے اصحاب ہیں سٹوڈنٹ ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ کیپیبلیٹیز نہیں ہیں بس انہوں نے اپنی کیپیبلیٹیز کو چینلائز کرنا ہے اور سیریس ہونا ہے ان لمحوں کے لیے جب وہ گزار رہے ہوتے ہیں جب وہ گزار رہے ہوتے ہیں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں سپیشلی ان کلاس روم تو ان کو اٹینٹیو ہونا چاہیے ان کو توجہ کے ساتھ تیچر کی گفتگو تیچر کی جو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو سننا چاہیے اور اپنے آپ کو جس جو گول آپ کو آپ نے اپنے لیے یا آپ کے والدین نے یا آپ کے اساتذہ نے آپ کو گائیڈ کیا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام ترتبہ نائیاں جو ہیں وہ صرف کرنی پڑھیں گی اور اپنے آپ کو being student جو student کی جتنی بھی responsibilities ہیں کیا کہ سب سے پہلے تو he should be obedient he should be obedient to your elders including your teachers and your parents and your colleagues اس کے ساتھ respect to your books also to your notebooks also improve your writing then you may get and you definitely get what you have proposed for what you have opt for what you have decided for to be جیسے فواد نے ابھی کہا کہ بارک اوبامہ نے خواب دیکھا اور خواب کو اس نے achieve کیا nothing is impossible کوئی چیز انسان کی پہنچ سے دور نہیں ہے انسان کو اللہ پاک نے اتنی capabilities دی ہیں صرف وہ اپنے آپ پہ یقین کر لے اور ان capabilities کو پہچان لے تو وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے جو اس نے دیکھا ہے day dreaming جو ہے وہ بہت آگے لے جاتی ہے اور day dreaming کرنی چاہیے day dreaming یہی ہے کہ آپ خواب دیکھیں آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں آپ اس کو visualize کریں آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور بند کر کے دیکھیں کہ میں نے سوچ ہے میں بن رہا ہوں پھر کیا ہو رہا ہے اور پھر جس وقت آپ جو ہے اپنے یہ چیز day dreaming کی پھر آپ اپنی life کو اس طرح set کریں اس goal کی achievement کے لیے اس goal کے لیے چھوٹے چھوٹے goal بنائیں steps بنائیں اور پھر ان steps کے اوپر چلیں ابھی آپ کا زندگی کے اندر مختلف مراحل آتے ہیں مختلف stages آتی ہیں اور ان stages کے اوپر سے انسان گزرتا ہے اور successful بندے وہی ہوتے ہیں successful students اور individuals وہی ہوتے ہیں جو need of the time کو identify کرتے ہیں اور اپنی responsibilities کو accordingly manage کرتے ہیں باقی students کے ساتھ کچھ بات میں discussion ہوگی تو امید ہے جو میں نے بات کی ہے تمام students جو ہیں اپنی اہمیت کو اجاگر کریں گے اور اپنی اہمیت آپ کو بتائیں گے کہ میں اہم ہوں اپنے لیے بھی اس ادارے کے لیے بھی discipline important ہوگا یہاں پہ discipline پہ کسی قسم کا کوئی compromise نہیں کیا جائے گا from students and from all our respected faculty members discipline صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے چلا چلنا شرارتیں نہیں کرنی نہیں discipline یہ ہے کہ آپ کو کام دیا گیا ہے آپ نے وہ must کرنا ہے اور آپ کو کلاس کے اندر تیچرز پڑھائیں گے ان کی گوڈ گوڈ فیل کریں گے اور اچھا محول مویاسر پوری حد وصا کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو thank you very much